اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ آئی ہوف آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جی ہم سب بھی خیریہ سے ہیں الحمدللہ جی آج میں آپ لوگوں کے لئے نئی ریسپی لے گئی ہوں یہ ہے فالسوں کی سکائش ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے حاف کے فالسے لے لیے تھے ان کو اچھی طرح سے دھولیا تھا اب ایک پین میں میں نے فالسوں کو ڈال دیا ہے اور اگر حاف کے فالسے ہیں تو آپ کو حاف لیٹر ہی اس پر پانی ایڈ کرنا ہے زیادہ پانی ایڈ مت کیجئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پر کتنا پانی ایڈ کیا ہے تو بس اتنا ہی پانی ایڈ کرنا ہے کہ فالسے جو ہیں اس کے درستی طرح سے دھوب جائیں اب یہ دیکھیں ہلکا سا ابھی امبال آنا شروع ہوا ہے تو فالسوں کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے ابھی اس میں مزید وائل آئیں گے اور اس کا جو فالسوں کا کلر ہے وہ مزید وائٹ ہونا شروع ہو جائیں گا یعنی کہ فالسے پکنا شروع ہو جائیں گے تو جب اس کو فرس امبال آئے تب سے لے کے آپ میں اس کو پندہ منٹ تک اس کو پکانا ہے فالسوں کو اور اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو فالسوں کا کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اور یہ پانی میں بھی فالسوں کا کلر آنا شروع ہو چکا ہے اس طرح سے یہ فالسے پکیں گے اور اپنا کلر چھوڑتے جائیں گے اور سوفٹ ہوتے جائیں گے تو اس کو ہم پندہ منٹ تک ایسے ہی پکائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ پکنا شروع ہو چکے ہیں اب میں اس میں پیسے ہوئی کالی میرچ ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں کم ہی ڈالی ہے ون ٹی سپون ڈالی تھی میں نے اور ٹو ٹی سپون یعنی کہ ایک بڑا کھانے کا چمچا میں نے اس میں کالا نمک ایڈ کیا تھا جب یہ پندہ منٹ پک جائیں اس کے بعد ہم نے یہ چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے اب یہ دیکھیں جیسی ہم نے اس میں کالی میرچ اور نمک ڈالا ہے تو یہ مزید جو ہیں فال سے وہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اب ہم نے یہ دیکھیں بکل یہ ان کا کلر چینج ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پکے تیار ہے اب ہم اس کو اتاریں گے اور اس کو کسی بلینڈر میں یا کسی جوسر بغیر میں ڈال کے اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اب ہم یہ دیکھیں جی اس کو میں نے چولے سے اتار لیا ہے اور بلینڈر سے اس کو میں پیسٹ بنا رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو چھاننی کی مدد سے سٹینر کی مدد سے اس کو چھان لیں گے اور جو اس کی گھٹلیاں ہیں وہ الگ ہو جائیں گے اور جو اس کا پیسٹ ہے وہ بھرکل الگ ہو جائے گا اب ہم جی اس کا پیسٹ ہے وہ میں نے سٹینر میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طرح سے ہم چھان لیں گے جی اب ہم اس کو اچھے سے چھان لیں گے اور جو اس کا سارا پلپ ہے وہ پتیلی کے اندر آ جائے گا اور جو اس کی گھٹلیاں ہیں اور جو تھوڑی سی اس کے چھلکا چھاچ پرکارا ہے وہ انب ہو جائے گی اور اس کو ہم اچھی طرح سے سٹین کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس کی جو پلپ ہے کیا زبردست گاڑی اس کی پلپ ہے اور یہ بھرکل اب تیار ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے چھولے کے اوپر رکھیں گے اور یہ ہاف کے جی فالسہ تھا تو ہم اس میں ون کے جی چینی ایڈ کریں گے اور جیسے ہم اس میں اب یہ چھولے پر رکھا ہے اور ہم نے یہ جو تمام مکسچر تھا فالسے کا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی اس کے لئے ہم چینی ایڈ کر دیں گے موسیقен موسیقا جنی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو مزید 15 منٹس کے لیے پکھائیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا فوڈ کلر کریں گے ڈیڈ کلر کا فوڈ کلر آپ پیٹ پینٹ کرتا ہے اگر آپ نے نہیں ایڈ کرنا تو نہ ایڈ کریں لیکن اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر جائے گا جس سے یہ اس کا جو کلر ہے اور بہت اچھا اس کا فریور ہو جائے گا اور بہت خوبصورت اس کا کلر ہو جائے گا اور چینی ڈالنے کے بعد اور فوڈ کلر ڈالنے کے بعد ہم اس کو مزید 15 منٹس کے لیے پکائیں گے کیونکہ جب ہم اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں تو چینی بھی اپنا بہت زیادہ پانی چھوڑتی ہے جس کے وجہ سے یہ زیادہ پتلا ہو جائے گا ٹھیک نہیں رہے گا ٹھیکوٹی ہو جائے گا تو اس کو ہم نے تب تک پکا رہا ہے جب تک یہ گھاڑا نہ ہو جائے ٹھیکوٹی ہو جائے گا چینی ملٹ ہو چکی ہے اور اس کو ہم نے جتنا گاڑا کرنا تھا یہ اتنا گاڑا ہو چکا ہے آپ اس کی کنٹنسنسی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکل پک کے تیار ہے اب ہم اس کو ایسے ہی سرف نہیں کریں گے اس کو ہم اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے کیونکہ اگر ہم نے اس کو گرم گرم کسی بھی جار یا بوتل میں ڈالا تو اس کی وجہ سے اس پر سٹیم آجے گی اور جو ہماری سکیش ہم نے بنائی ہے یہ خراب ہو جائے گی اور ایک اور ٹپ تھی اس میں میں نے وہ آپ کو بتایا نہیں کہ جب ہم اس کو اتارنے لگیں گے تو آپ نے اس میں دو ٹیبل سپون لیمون جوس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے دو ٹیبل سپون سیر کا اس میں ایڈ کر کے پھر چول آپ نے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں بہت کل تھنڈی ہو چکی تھی ہم نے اس کو جار میں شفٹ کیا ہے اور اب آپ کو اس کو بنانے بھی لگی ہوں آپ دیکھیں اور یہ بہت ہی زبردست اور بہت یمی جو سکیش ہے فالسے کی وہ بن کے تھیار ہے اب آپ اس کو دو مینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی تو آپ اس کو بنائیں انجوائے کریں اور اپنی دماؤں میں مجھے یاد رکھیں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ایزی ریسیپی کیسی لگی تب تک لیے نئی ویڈیو کا آپ ویٹ کریں تو انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسیپی یا ویلو کے ساتھ دوبارہ ہوں گی اللہ حافظ موسیقی